ایلویس یادب کے فین بلکل چوتیاں ہیں بھائی گھدے ایلویس یادب کو انٹی ہندو بول رہے ہیں بھائی بلکل بے وکوف اللہ ہس نہ سکتا کسی انسان کے ساتھ وہ تمہارے کہنے پہ چلے گا بھائی یہ ویڈیو دیکھو ایلویس بھائی نے کیا بولا ہے اس ویڈیو میں دیکھ لو یا پھر میں انٹی ہندو ہوں میں نے ہندو کا برا کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا مجھے لگتا میں نے ایسا کچھ کرا بھٹ پھر بھی آگر جس کو لگتا ہے بھائی کہ میں چار ماہ بہن کی گاڑی سنوں ہوا اپنے اوپر یا پھر اپنے فینس کے اوپر اور اس کے بعد سوری بولوں ہوا کہ ہم سوری بھائی میں نے اس کو گلے لگا لیا ایرونیکلی اس کا مجاک اڑاتے ہوئے گلے لگا لیا یہ ساری چیزیں جس نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی جس نے دیکھی دیکھی اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا میں بھائی میں ایسا نہیں ہوں کوئی ایسا سامنے سے میں سچے سے بات کرے گا نورمالی بات کرے گا میں اس کے کوئی دھککہ نہیں مارنے والا ہے کون ہے تو پیچھے ہے تو تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہاں پہ ایلیس بھائی انہیں فیکٹ فیکٹ کیا ہے فیکٹ کی باتیں تو بتا دو انہیں تب پتا چلے انہیں کچھ اب کرتے تھوڑے فیکٹ کی بات فیکٹس ایسے ہیں بھائی ہمارے جو سچین تنجل کرپا جی ہیں انہیں ان کو بہت سارے ایوارڈز مل رکھے ہیں بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا بھلوان ہے بہلا ٹاپ پہ نیشنلسٹ ہیں اینڈیا کے لئے کھیلتے ہیں نیشنلسٹ تو ہوں گے انڈیا کو اتنے میچز جیتا ہے مناور فاروقی بھی تھا وہاں پہ وہ بھی تھے 20 دو ہوئے مناور کے ساتھ ان کی فوٹو ہے 20 دو ہوئے ہوئے تو بتا دو دوسرا فیکٹ اکشے کمار بھی ہیں اکشے کمار کی تو موڈی جی کے ساتھ بھی ویڈیو دیں اس کی ٹیم سے تو کھیلی رہتا ہوں ناور نا تو اکشے کمار بھی انٹی نکلین دو ہو گیا سچین تندل کر بھی نکلین دو ہو گیا اکشے کمار بھی نکلین دو ہو گیا میں تو تم نے بھائی ساپ بھی تھپا دے دیا نا بھائی ساپ نے ہمارے نئے جس کی شکل نہیں ہے اس نے تھپا دیا ایسے کر کے اس کو ڈر لگتا کوئی اسے مار دے گا جانتے نا وہ شکل دیکھ گی تو اس کو اس لیٹر لگتا